بسم اللہ الرحمن الرحیم اب نادر شاہ نے اپنے بائی کا انتقام لینے کے ساتھ ساتھ اس عظم کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ لسکیوں کا رخ کیا کے وہ لسکیوں کو بترین شکست دے گا اور ان کا قتلیام کر کے ان سے اپنے بائی کا انتقام لے گا دوسری طرف لسکی بھی جان چکے تھے کہ نادر شاہ ایک جرہ لشکر لے کر ان کی سرکوبی کیلئے کوچ کر چکا ہے لہٰذا نادر شاہ کا مقابلہ کرنے کیلئے انہوں نے بھی اپنے آپ کو مستعد کر لیا تھا نادر شاہ کو چونکہ اب تک لگاتار فتوحات کا سامنا ہوا تھا لہٰذا وہ اپنے آپ کو ناقابل تصفیر خیال کرنے لگا تھا وہ اس زنگمان میں پڑ گیا تھا کہ کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی اسی زوم میں اس نے ایک لشکر جرار کے ساتھ بہرہ خضر کا روح کیا تھا تاکہ نہ صرف یہ کہ لسکیوں سے اپنے مرنے والے بائی کا انتقام لے لسکیوں کو شکست پر شکست دے کر انہیں اپنا مطی اور فرم برپردار بنا کر رکھے اپنے لشکر کے ساتھ جس وقت نادر شاہ بہرہ خضر کے شمال مغربی کونے کے قریب پہنچا تو وہاں ایک کھلی وادی میں اس نے اپنی لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تھا وہ علاقہ داغستان تک لسکیوں کا تھا وہاں جب نادر شاہ نے کسی لسکی لشکر کو اپنا سامنا کرتے نہ دیکھا تب اس نے خیال کیا کہ شاید لسکیوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہو چکی ہے اور وہ اس کی خوف سے دور دراز کی سردھمینوں کی طرف بھا گئے ہیں اس لئے وہاں سناٹا ہی سناٹا خاموشی ہی خاموشی اور ویرانی ہی ویرانی تھی چنانچہ جب نادر شاہ کا حکم ملنے کے بعد اس کے لشکر پڑاؤ قائم کرنے لگے تب شمال کی طرف سے ایک قیامت اٹھ کڑی ہوئی لسکیوں کو ایک لشکر عمر کی سانسوں کا تسلسل توڑ کر لازوال، بھیرو، قوت اور ساری خود حفاظتی کو فراموش کر کے خستہ کر دینے والی برفانی ہواوں کی طرح نامودر ہوا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگجو لسکی نادر شاہ کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے چونکہ نادر شاہ کے لشکر نے لسکیوں کو دور سے آتے دیکھ لیا تھا لہٰذا انہوں نے پڑاؤ قائم کرنا ترک کر دیا تھا اپنے خطیار سنبال کر جوابی کاروائی کیلئے وہ بھی تیار ہو گئے تھے چنانچہ لسکیوں کا سامنا کرتے ہوئے نادر شاہ اور اس کے لشکری بھی حرکت میں آئے پھر وہ بھی لسکیوں پر ٹوٹ پڑے تھے جس وقت نادر شاہ اپنے لشکر کے ساتھ لسکیوں پر اپنی طاقت اور قوت سے ضربیں لگا رہا تھا اور اسے یہ امید تھی کہ تھوڑی دیر تک وہ لسکیوں کو بترین شکست دینے کے بعد انہیں باگ جانے پر مجبور کر دے گا این مغرب کی طرف سے بھوکی گھدوں کی طرح لسکیوں کا ایک اور لشکر نامدار ہوا اور وہ نادر شاہ کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہو گیا تھا اس طرح نادر شاہ کے لشکر پر دو طرفہ حملے شروع ہو گئے تھے جس کے باعث میدان جنگ کی حالت بڑی تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی نادر شاہ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ لا زبال اور بیروک قوت اور تلخیوں اور محرومیوں بھرے ارادوں کی طرح لسکیوں پر ضربیں لگا کر اپنی کامیابی اور ان کی شکست کو یقینی بنا دے لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا یہ پہلا موقع تھا کہ نادر شاہ کو اپنی ناکامی اور شکست سامنے دکھائی دینے لگی تھی اس صورتحال نے اس کے لشکری پر بھی گبرہت خوب اور ویشت تاری کر دی تھی اس لئے کہ لسکی دھرندوں کی طرح دھارتی ہواوں اور سمندری اہندیوں کے قافلوں کی طرح نادر شاہ کی صفوں کے اندر گھستے اور وقت کی گرتے سنبھلتے لمحوں میں ہجر مسافتوں کے آشوب کھڑے کرتے چلے جاتے تھے نادر شاہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے لشکر کے ایک حصہ کو پشت کی طرف روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹے ہوئے پیچے کی طرف ہڑتے چلے جائیں اس لئے کہ نادر شاہ کو اپنے سامنے اب اپنی ناکامی صاف دکھائی دے رہی تھی نادر شاہ نے جب اندازہ لگایا کہ پڑاؤ کی ہر چیز اب پیچھے ہٹنی شروع ہو گئی ہے تب وہ بھی شکست اٹھا کر پیچھے ہٹا اور پسپا ہوتا چلا گیا تھا نادر شاہ کی اس کاروائی کے جواب میں جنگجو لسکی بھی آندھی اور توفان کی طرح حرکت میں آئے اور جس جس سمت سے وہ نامدار ہوئے تھے ادھر ہی پلٹتے ہوئے سرابوں کی طرح غائب ہو گئے تھے نادر شاہ نے جب دیکھا کہ لسکی اب پلٹ گئے ہیں جدر سے آئے تھے ادھر ہی کھوچ چلے گئے ہیں تب اس نے کوہستانی سلسلے میں ایک محفوظ جگہ اپنی لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا یہ جگہ ایک تنگ وادی کے اندر تھی اور کوہستانی سلسلوں سے گری ہوئی تھی تین اطراف میں بلند چوٹیاں تھی ایک طرف راستہ تھا یہاں پڑاؤ قائم کرنے کے بعد نادر شاہ نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب پر لیا تھا تھوڑی دیر بعد نادر شاہ نے جہاں اجلاس طلب کیا تھا وہاں کریم خان، علی مردان خان بختیاری، احمد شاہ عبدالی، آزاد خان افغان عرب سالاروں میں سے شیخ علی خان اور عالم خان اور دیگر کچھ چھوٹے بڑے سالار وہاں جمع ہو گئے تھے نادر شاہ نے سب سے پہلے ایک اداس اور افسردہ سے نگاہ باری باری اپنے سارے سالاروں پر ڈالی پھر اس کی بکرتی سی آواز بلند ہی آج زندگی میں پہلی بار مجھے اس طرح کی شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے میں تم میں سے کسی کو الزام نہیں دیتا تم میں سے کسی کی کارگزاری ناپسندیدہ نہ تھی ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خوب کام کیا میں سمجھتا ہوں ان لسکیوں کا طریقہ جنگ ہماری لیے اجنبی اور نیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ان کے مقابلے میں پسپائی اور شکاس کا سامنا کرنا پڑا ہے یہاں تک کہنے کے بعد نادر شاہ رکا پھر کہنے لگا اب تم لوگ لسکیوں کے خلاف اگلی کاربائی کے لیے کیا مشورہ دیتے ہو سب سے پہلے چونکہ جواب تلبی کیلئے نادر شاہ نے اپنی نگاہیں کریم خان پر ڈالی تھی لہٰذا کریم خان نادر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول تھا میں سمجھتا ہوں لسکیوں کے ساتھ جس قدر ہمارا ٹکراؤ ہوا ہے وہیں تک بات کو ختم کر دیا جائے لسکی ہمارے ترک بائی ہیں انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا جس وقت آپ اس بہان سے چلے تھے اس وقت بھی میں آپ سے کہنے والا تھا کہ لسکیوں پر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے لیکن میں اس لیے خاموش رہا کہ آپ یہ خیال کریں گے کہ میں جنگ سے جی چورانے لگا ہوں ہم نے لسکیوں کی خلاف اس بنا پر کاروائی کی ہے کہ لسکی ہمارے علاقوں میں داخل ہو کر ترکتاس کرتے رہی ہیں جبکہ لسکیوں کو بھی یہی شکایت ہے کہ ہمارے سرحدی دستے ان کے علاقوں میں داخل ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں ہم نے اپنے لسکیوں کی شکایت پر لسکیوں کی علاقوں پر داخل ہو کر ان کیلئے تباہی کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن لسکیوں نے ایسا نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس پر مٹی ڈال دی جائے اور لشکر لے کر واپس چلے جانا چاہیے مجھے امید ہے کہ ہمارے ایسا کرنے سے لسکی بھی ان علاقوں میں پر امن زندگی بسر کرتے رہیں گے اور ہمارے علاقے میں کوئی جوابی کاروائی نہیں کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد عبدالکریم جب خاموش ہوا تب نادر شاہ نے تیز اور غسیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا کے بعد تمہاری پر امن رہنے کی خواہش کا احترام نہ کیا تو پھر تم کیا کروگے پھر آپ مجھے ایک لشکر دیجئے گا میں دیکھوں گا کہ یہ لسکی کیسے نہ حق ہمارے علاقوں میں ترکتاز کرتے ہیں جوابی نادر شاہ کچھ دیر تک ناپسندیدگی کے انداز میں عبدالکریم کی طرف دیکھتا رہا پھر تیز لہجے میں کہنے لگا کریم خان یہ پہلا موقع ہے کہ میں تمہارے اس مشورے تمہاری اس صلاح کو نہ پسند کرتا ہوں مجھے تم سے ایسے جواب کی امید نہ تھی کریم خان سے ہٹ کر نادر شاہ کی نگاہیں احمد شاہ عبدالی پر جم گئی ساتھ ہی اس کی آواز بلند ہوئی احمد شاہ تم بھی اپنے خیالات کا اظہار کرو اس پر احمد شاہ نے پہلے ایک نگاہ اپنے پہلو میں بیٹے کریم خان پر ڈالی پھر کہن لگا آپ اس سلسلے میں مجھ سے نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے اس لیے کہ میں نے تو اس پہان میں آپ کی روانگی کے وقت کی کریم خان سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں اس مہم کی ابتداء نہیں کرنی چاہیے لہٰذا میں اس سلسلے میں کریم خان کی رائے کی حمایت کرتا ہوں آپ برا نہ مانئے گا کریم خان اور احمد شاہ عبدالی کے بعد نادر شاہ نے باری باری آزاد خان افغان علی مردان خان بختیاری اپنے بتیجے علی قلی خان سے بھی اس موضوع پر جب استفسار کیا تھا سب نے لسکیوں کی خلاف جنگ جاری رکھنے اور لسکیوں پر تیز حملے کرکی ان کی قوت کو تباہ برباد کرنے کا مشورہ دیا تب نادر شاہ نے مسکراتے ہیں ان کی رائے پر خوشی کا اظہار کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ لسکیوں کی خلاف جنگ جاری رہے گی اور جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک لسکی اس کے سامنے زیر ہو کر اس کی امتی اور فنمر بردار بن کر رہنے کا عہد نہیں کرتے اسفحان سے نکل کر لسکیوں کے علاقوں کی طرف جاتے ہوئے نادر شاہ نے راستے میں جگہ جگہ چونکیا قائم کی تھی اور انہی چونکیوں کے ذریعے وہ نہ صرف اسفحان سے رابطہ رکھی ہوئے تھا بلکہ انہی کے ذریعے وہ رسط و کمک اور دوسرا سامان بھی اسفحان سے حاصل کر سکتا تھا اور انہی چونکیوں میں کام کرنے والے مخبروں کے ذریعے وہاں پڑاؤ کے دوران یہ خبر بھی آئی کہ کریم خان کے ہاں روزبا کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا ہے جس کانا اب الفتح رکا گیا ہے چند روز اپنی تیاری کو آخری شکل دینے کے بعد نادر شاہ پھر کھیل کانٹے سے لیس ہو کر کوہستانی سلسلے سے گری ہوئی اپنے پڑاؤ کی اس وادی سے نکلا پڑاؤ کی حفاظت کیلئے اس نے ارد گرد خندقے کھوٹ کر ان کی اندر چاکھو چوبن تیر انداز بٹا دیئے تھے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں جنگجو لسکی اگر اس کے پڑاؤ پر حملہ آبرکھونے کی کوشش کریں تو انہیں وہاں سے مار بھگایا جائے چنانچہ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد نادر شاہ اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا اس کا ارادہ تھا کہ لسکیوں کے علاقوں میں اندر گھس کر ان کے خلاف یلگار کرے گا ان کی ایک بستی سے دوسری بستی ہوتا ہوا تباہی اور بربادی کی دھول اڑاتا بستیوں کو آگ لگاتا ہوا بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اپنی لشکر کے ساتھ یلگار کرتا ہوا نادر شاہ جب لسکیوں کی کچھ بستیوں کے قریب پہنچا تھا ان کے قریب جانے سے پہلے ہی لسکیوں کا ایک لشکر سامنے آیا اور نادر شاہ کی راہ روک کھڑا ہوا تھا نادر شاہ کو اب لسکیوں کی خلاف انتہا درجے کا غصہ اور غضب تھا اس لئے کہ ان کے ہاتھوں اسے بدترین شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ اپنے بائی کا انتقام لینے کے ساتھ ساتھ لسکیوں کو اپنا مدی اور فن بربردار بنانے کیلئے آیا تھا الٹا لسکیوں نے اسے بدترین شکست دے کر اسے مزید برانگیختہ کر دیا تھا اور اسی برانگیختگی میں وہ اب لسکیوں کیلئے تباہی اور بربادی کا توفان بن جانا چاہتا تھا نادر شاہ کو پہلے لسکیوں کے ہاتھوں اپنے بائی کے مارے جانے کا دکھ تھا اب اسے ان کے ہاتھوں اپنی ہولناک شکست کا انتقام لینے کا جذبہ بھی سوار ہو گیا تھا لہٰذا جو ہی لسکیوں کا لشکر اس کے سامنے آیا نادر شاہ نے انتقام بھرے انداز میں اپنے لشکر کو حرکت میں لاتے ہوئے درندوں کی طرح لسکیوں پر حملہ کر دیا تھا دوسری طرف لسکیوں نے نادر شاہ کے حملہ آور ہونے سے پہلے ایسے انداز میں تکبیر بلند کی تھی جس سے پتریلے کو حساروں کا جگر چھر گیا تھا اس کے بعد وہ نادر شاہ کے حرابہ لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے نادر شاہ نے جب دیکھا کہ لسکی اس کے سامنے ڈٹ گئے ہیں اور وہ انہیں ایک قدم بھی پسپاہ ہونے پر مجبور نہیں کر سکا تب اس کے اور اس کے لسکیوں کے حوصلے کسی حد تک پس ہونا شروع ہو گئے تھے جبکہ دوسری طرف لسکی عجیب سے انداز میں نارے بلند کرتے ہوئے خوفناک خونی داستانوں اور مقصد سے بٹکا دینے والے سرابوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد نادر شاہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ جنگجو لسکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ ختم ہو جائے اور وہ اپنی عزت بچا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے لیکن اس کی ان خواہشوں کے برخلاف لسکی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے ان کا ایک ایک لشکری بھڑ چھڑ کر حملہ آور ہوتا تھا جس نے ان کی حوصلوں میں پختگی اور ایک طرح کی دلیری برک رکھ دی تھی آخر لسکیوں کے ہاتھوں نادر شاہ کو دوسری بار بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میدان جنگ سے باپ کڑا ہوا لسکیوں نے انتہائی خونخوار انداز میں نادر شاہ کا تاقب کیا یہ تاقب نادر شاہ کے پڑاؤ تک جاری رہا پڑاؤ کے اطراف میں جو خندقیں کھود دی گئیں تھی ان کی اندر جو لسکری بیٹے ہوئے تھے انہوں نے جب لسکیوں پر تیر اندازی کی تب لسکیوں کی پیش قدمی کسی قدر رکھی تھی اور اگر ان کھائیوں کے اندر مسلح زبان پہلے سے نہ بٹا دیے گئے ہوتے تو یقیناً لسکی نادر شاہ کے پیچھے پیچھے نہ صرف ان کے پڑاؤ بلکہ ایران کے مرکزی شہر اسفحان تک نادر شاہ کا تاقب کرتے چلے جاتے اس طرح لسکیوں کے ہاتھوں نادر شاہ کو بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس شکست کا نادر شاہ کو اس قدر دکھ اور صدمہ ہوا کہ کسی کے سامنے نہ وہ اپنی شکست کا ذکر کرتا تھا نہ ہی کسی سے اس جنگ کی تفصیل کہتا تھا بہرحال لسکیوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد پھر نادر شاہ کی بدقسمتی اور بدبختی کے لسکیوں نے اس کا تاقب ترک نہیں کیا نادر شاہ کا خیال تھا کہ اسے شکست دینے کے بعد لسکی پہلے کی طرح اپنے ٹھکانوں کو واپس ہو جائیں گے لیکن اس بار لسکیوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ بڑی جرتمندی اور دھلیری کا مظہرہ کرتے ہوئے وہ نادر شاہ کے پیچھے لگے تھے اور یہ تاقب نادر شاہ کے پڑاؤ تک جاری رہا اگر نادر شاہ کے پڑاؤ کے اطراف میں کھائیوں کے اندر تیر انداز نہ بیٹے ہوتے تو لسکی یقینا نادر شاہ اور اس کی سپاہ کا خاتمہ کرنے کے بعد اس کے پڑاؤ کو بھی آگ لگا دیتے گور نادر شاہ کے تیر اندازوں نے لسکیوں پر تیز تیر اندازی کی تھی اس کے باوجود بھی کچھ لسکی نادر شاہ کے پڑاؤ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے پڑاؤ کی کئی قیمتی چیزیں ساتھ ہی پڑاؤ سے کچھ عورتی بھی ان کے زیورات سمیت اٹھا کر لے گئے تھے اس جنگ کا نقشہ موریخین کچھ اس طرح کینجتے ہیں سترہ سو اکتالیس عیسوی میں نادر شاہ نے داغستان پر حملہ کیا جہاں لسکی قوم آباد تھی اور شیروان اور آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار کیا کرتی تھی ان لسکیوں نے اپنی پوری جمعیت سے نادر شاہ کے لشکر پر حملہ کیا یہاں تک کہ نادر شاہ کے پڑاؤ تک پہنچ گئے اور کچھ عورتوں کو جواہرہ سمیت اٹھا کر لے گئے نادر شاہ اس پر سخت برافوختہ ہوا اور نہایت سختی کے ساتھ لسکیوں پر حملہ کیا لیکن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکا بہرحال لسکیوں کے ہاتھوں نادر شاہ کو بترین شکست کا داغ اٹھانا پڑا اور شکست کے بعد نادر شاہ نہایت مایوسی کی حالت میں دربند کی طرف پسپا ہوا موریخین لکھتے ہیں کہ لسکیوں کے ہاتھوں بترین شکست اٹھانا نادر شاہ کی زندگی کا وہ تلخ تدربہ تھا جس نے نادر شاہ کو احساس دلایا کہ ملک کا بحری بیڑا بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ جس وقت وہ لسکیوں سے ٹکرایا تھا تو لسکی چوٹی چوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر بہرہ خضر کی اندر نمودار ہونے کے بعد اس کے لسکر پر حملہ آور ہوئے تھے لسکیوں کے ہاتھوں بترین شکست کھانے کے بعد نادر شاہ کو بحری بیڑا بنانے کا خیال آیا انہی دنوں اتفاق سے ایک انگریز جہاز ران جان الٹان تجارتی روابط پیدا کرنے کیلئے ایران آیا ہوا تھا اور وہاں ایک طرح سے مستقل قیام اختیار کر کے اس نے نادر شاہ کی ملازمت اختیار کر لی تھی نادر شاہ نے اپنا بحری بیڑا بنانے کا کام اسی کے سپورٹ گیا مقصد یہ تھا کہ بحری بیڑے کے ذریعے ترکمان بحری قذاکوں پر کعبوں پایا جا سکے اور لسکیوں کی خلاف بحری بیڑے کے ذریعے کمک پہنچائی جا سکے کچھ مقصد یہ بھی تھا کہ بحری خزر میں تجارت کی سہولت حاصل کی جا سکے جان الٹان نے نادر شاہ کے کہنے پر جہاز سازی کے سارے انتظامات بڑی تیزی سے مکمل کرنا شروع کر دیئے تھے لسکیوں سے شکست کھانے کے بعد نادر شاہ اپنی لشکر کے حساب جب اسپیہان میں آ کر مقیم ہوا تو جلد ہی اس کی سلطنت کے اندر بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اس سے پہلے لوگ نادر شاہ سے بہت ڈرتے تھے اس لیے کہ نادر شاہ ایک ناقابل شکست حکمران کی حیثیت سے مشہور تھا لیکن جب لسکیوں نے دو بار نادر شاہ کو بترین شکست دی تب لوگوں کو احساس ہوا کہ نادر شاہ کو شکست دینا یا اسے مار بھگانا ناممکن نہیں ہے ان خیالات کے پھیلتی ہی سب سے پہلے نادر شاہ کے خلاف چار اہم علاقوں میں بغاوت اٹھ کڑی ہوئی پہلی بغاوت شروعان شہر میں دوسری شیراز میں دیسری استر آباد میں اور چوتھی ماہ زندان میں اٹھی تھی ان حالات میں نادر شاہ نے بغاوتوں کو فروع کرنے کا ارادہ کیا سب سے پہلے اس نے شیروعان کا عظم کیا شیروعان میں بہت بڑی بغاوت اٹھی تھی اور اس بغاوت کو ختم کرنے کیلئے نادر شاہ نے اپنے سارے بڑے بڑے سالاروں کے علاوہ اپنے عزید اقارب کو بھی ساتھ لیا تھا چنانچہ اس لشکر میں جہاں بڑے سالاروں میں سے کریم خان، احمد شاہ عبدالی، آزاد خان افغان، علی مردان خان بختیاری شامل تھے وہاں نادر شاہ کا بیٹا رضا کلی، بتیجہ علی کلی خان اور دیگر بہت سے چوٹے بڑے سالاروں کے علاوہ بڑے عرب سرداروں میں سے شیخ علی خان اور عالم خان بھی شامل تھے اس لشکر کی دوسری بڑی صفت یہ تھی کہ اس میں لشکریوں اور سالاروں نے اپنی اپنی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا تھا لہٰذا کریم خان کی بیوی روزبہ بھی اس مہم کے دوران کریم خان کے ساتھ تھی جن دنوں کریم خان نادر شاہ کے ساتھ لسکیوں کی خلاف برسرہ پیکار تھا تو اس کی غیر موجودگی میں روزبہ نے سروج نام کی ایک خادمہ کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اور یہ خادمہ بھی اس مہم میں روزبہ کے ساتھ تھی لشکر میں سروج کے لیے ایک علیدہ خیمے کا بھی احتمام کر دیا گیا تھا اس مہم کے دوران سب سے زیادہ افسوسناک خادثہ نادر شاہ کے بیٹے رزا کھولی کے ساتھ پیش آیا ہوا یوں کہ جس وقت نادر شاہ اپنے لشکر کے ساتھ شیروان کی قریب شکار کھلنے کیلئے اپنی لشکر سے ذرا فاصلے پر تھا اچانک دو افغانوں نے اس پر حملہ کر دیا اس حملے کے دوران نادر شاہ زخمی ہوا اس کے گھوڑے کو بھی چھوٹ لگی اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ حملہ آور افغان اپنی جان بچا کر بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے اور کہیں چپ کر اپنی جانیں بچا گئے اس کے بعد وہ نادر شاہ کی دستر سے باہر ہو گئے نادر شاہ کو اس خادثے میں زخمی ہونے کے بعد یہ شبہ ہو گیا کہ اس میں اس کے بیٹے رزا کھولی مرزا کا ہاتھ ہو سکتا ہے نادر شاہ نے ایسا اپنے دل میں موجود ایک شبہ کی بنیاد پر کیا تھا اس لئے کہ جس وقت نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور وہ ایک فاتح کی حیثیت سے دہلی میں موجود تھا اور دہلی میں یہ افغان اڑی کہ نادر شاہ مارا گیا ہے تو اس وقت چونکہ وہ اپنے بیٹے رزا کھولی کو اپنے بعد اسفیحان میں حکومت کا نظ منسق چلانے کیلئے چھوڑ گیا تھا لہٰذا اسفیحان میں جب رزا کھولی کو یہ خبر ملی کہ ہندوستان میں اس کا باپ مارا گیا ہے تو اس نے ایران میں اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا دہلی سے واپس آ کر نادر شاہ نے رزا کھولی پر اپنا غصہ نکالا اسے اس بات کا سخت صدمہ تھا کہ اس کے زندہ ہوتے ہوئے اس کے بیٹے رزا کھولی نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا چنانچہ ہندوستان سے واپسی پر وہ رزا کھولی پر سخت برہم ہوا اب اسے یہ خیال گزرا کہ ممکن ہے اس کے بیٹے رزا کھولی نے ہی افغانوں کو حملہ کرنے پر معمور کیا ہو اس شکو شبہ کی وجہ سے ظالم نادر شاہ اپنے بیٹے کی خلاف حرکت میں آیا اور اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر کر بسارہ سے محروم کر دیا لشکر کے اندر ای ایسا بڑا حادثہ تھا کہ تقریباً تمام سالاروں نے سخت بیزاری اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا لیکن برملا اس کا اظہار نہیں کیا صرف کریم خان نے رزا کھولی کے ساتھ پیش آنے والے اس حادثے پر انتہائی برہمی اور بیزاری کا اظہار کیا تھا اس لئے کہ رزا کھولی کے ساتھ اب اس کا ایک رشتہ تھا کیونکہ رزا کھولی کی بیوی علایہ اور کریم خان کی بیوی روزبہ دونوں سگی بہنیں تھی اور پھر ان دنوں کریم خان اور روزبہ دونوں میاں بیوی نے رزا کھولی اور علایہ کی حویلی کے اندر ہی قیام کر رکھا تھا چنانچہ جب کریم خان نے رزا کھولی کے اندھا کیے جانے کی خبر سنی تب اس نے انتہائی برہمی انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا نادر شاہ کو جب اس صورتحال کی خبر ہوئی تو اس نے فورا اپنا حرکارہ بیچ کر کریم خان کو اپنے پاس طلب کر لیا تھا چنانچہ اس طلبی کے جواب میں کریم خان جب نادر شاہ کے خیمے میں داخل ہوا تو خیمے میں اس وقت نادر شاہ کا بتیجہ علی کولی خان بڑے سالاروں میں سے احمد شاہ عبدالی آزاد خان افغان علی مردان خان شیخ علی خان عالم خان اور کچھ دیگر سالار اور عمرہ بیٹے ہوئے تھے کریم خان جب خیمے میں داخل ہو کر نادر شاہ کے سامنے جا کڑا ہوا تب نادر شاہ نے کچھ دیر تک بغور اس کے سراپے کا جائزہ لیا پھر خیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کریم خان کو مخاطب کیا میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے اس فیصلے کی خلاف سخت احتجاز کیا ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے جس کے تحت میں نے اپنے بیٹے رضا کولی کو اس کی بسارہ سے محروم کر دیا ہے موسیقی